اس میں گیا چودہ سو سال سے بھی اوپر زمانہ گزر چکا اس کی قبر مہک رہی ہے مہک رہی ہے مہک رہی ہے اس کو یوں کر کے سمجھایا ہیو میرے رب کی قسم بڑے بڑے ٹرالوں کو بریک لگانا آسان ہے جٹ جہازوں کو بریک لگانا آسان ہے یہ کھل جائے تو اسے روکنا بڑا مشکل ہے اس لئے میرے ان میں کہا کفہ ہالا زبان روکو زبان روکو اسے گالی اسے جھوٹ اسے غیبت اسے چغلی اسے بہتان بازی اسے تنزتانیں کہ یہ نکال دو سب سے پہلا جو اس وقت کرنے کا کام ہے واپس کی محبتوں کو بڑھانے کا ہے اور محبتوں کو بڑھانے کے لئے سب سے پہلا کام ہے زبان 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 میرے نبی نے فرمایا آہا صدقہ کرو کہا یہ ہمارے پاس تو ہے نہیں کہا تیرا میٹھا بول بھی صدقہ ہے تو وہاں کچھ نہیں صرف تیری روٹی پوری ہوتی ہے کوئی ایک ڈالر بھی نہیں بچتا ہے تو آپ نے کہا لوگوں سے میٹھا بول بولا کر یہ تیرے لئے صدقہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا وہ میمان کو پوچھتے ہیں چائے تو نہیں پیو گے ہونکہیں پیوڑی شربت تو نہیں پیئیں گے سبحانہ اللہ کیا میز بانی چائے تو نہیں پیئیں گے میرے استاد صاحب تھے رحمت اللہ علیہ مولانا سعید خان صاحب تو میں بیٹھا تھا تو کچھ میمان آئے تو خادم نے کہا جی تھنڈا پیئیں گے کہ گرم تو وہ نراز ہو گئے فہم بیا میمان کے سامنے تھنڈا بھی رکھو گرم بھی رکھو اس کی مرضی ہوگی تھنڈا پیئے گا اس کی مرضی ہوگی گرم پیئے گا تو بھائیو بہنوں زبان کے بول پہ قابو پانا زبان کو رشتہ ہے ماں باپ سامنے ہیں زبان اور قابو تو ایک اور اہم بات بتا رہا سب سے پہلا رشتہ سب سے اہم رشتہ سب سے بنیادی رشتہ وہ خامند اور بیوی ہے وہ خامند اور بیوی ہے وہ خامند اور بیوی ہے اللہ نے پہلا رشتہ جو قائم کیا آدم اور حووہ میں وہ خامند اور بیوی تھا ماں باپ بعد میں بنے دادہ دادی بعد میں بنے ساتھ سسر بعد میں بنے پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عرص اپنے خامند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے سارے رشتے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں اور یہاں تو اگر اللہ زندگی دے دے تو ماں پہ اکل نہیں ہوں دن دوں میں بیٹھے ان دن بیچار رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کبھی اب یہی حال ہو رہا ہے اور یہ کم بچے خوشحال کرانا نہیں کم بچے خوشحال کرانا تو میں کہا کرتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا کم زیادہ کی بات نہیں اولاد نیک ہو تو کم بھی نعمت ہے زیادہ بھی نعمت ہے ہماری ایک شاخ ہے جس میں عورتوں کی اولاد یا تو ہوتی نہیں یا بہت کم ہوتی بانچ میری ایک چاچی اس خاندان میں سے تھی اس کے بچے دو ہوئے ایک بیٹا ایک بیٹے ایک اکڑ میں گھر ایک اکڑ میں گھر ٹھیک بیٹی کی بھی شادی ہوگی بیٹی کی بھی شادی ہوگی اب میری چاچی کیا کہے شاء اللہ کسے دے دو نہ ہوں شاء اللہ کسے دے دو نہ ہوں اللہ کہہ رہے کسے کے دو نہ ہوں بیٹے کو بیگم لے گئی بیٹی کو خاند لے گیا اوہ کلی ڈوڈو کر دی بیٹی شاء اللہ کسے دے دو نہ ہوں شاء اللہ کسے دے دو نہ ہوں اللہ کہہ رہے کسی کے دو نہ ہوں جہاں رشتہ کہہ رہا ہوتا ہے وہاں زبان قبول احتیاط کا تقاضہ کرتا ہے سب سے اہم رشتہ ہے اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے صرف ایک رشتے کو اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے وہ خاند اور بیوی ہے تمہیں اولاد دی اللہ کہتا ہے میری نشانی تمہیں ماں باپ اللہ کہتا ہے میری نشانی ایسے نہیں صرف ایک رشتہ من آیات ہی من آیات ہی میری بہت بڑی نشانی ہے میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا یہاں زبان کا بول بہت احتیاط کو چھتا بہت احتیاط چونکہ گھر جب بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے اور گھروں کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے قوم کو جس چیز نے توڑا یہ زبان ہے معاشروں کو جس چیز نے توڑا وہ یہ زبان ہے بھائی کو بھائی سے توڑ دیا وہ یہ زبان ہے دوست کو دوست کا دشمن بنایا وہ یہ زبان ہے رشتے سفید ہو گئے وہ یہ زبان ہے آپس میں قتل و غارت تک پہنچے یہ زبان ہے زبان جس کی قابو میں آگئی اس لئے میرے نبی نے کہا میرے پورے دین کا خلاصہ ہے زبان قابو میں رکھ محبت کا بول بولنا سیکھیں بھائیو جیسے نماز نہیں سیکھتے روزہ سیکھتے ہج سیکھتے زکا سیکھتے یہ ماں باپ کے ذمہ ہے میرے ذمہ ہے کہ میں سیکھوں کہ میں ایسا بول کیسا بولوں کہ میں کسی کا دل نہ توڑ کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کو میری وجہ سے دکھ نہ پہنچ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ فرماتے ہیں لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے اور بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ ساتھ رہے ایسے صحابہ دو ڈھائی سو سے زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں میرے بھائی بہنوں آپ ایک دور درازد ملک میں پہنچ چکے ہیں خواف کرنا سیکھنا ہوگا درگزر کرنا سیکھنا ہوگا زبان کا بول میٹھا بنانا ہوگا گھر سے غیبت کو نکالیں تنزتانے کو نکالیں کوئی شدت کمی بیشی ہو تو صبر کر جائیں برداشت کر جائیں اس کی ٹھنڈک اور محبت کو آپ ساری زندگی محسوس فرمائیں غصے کا نکال دینا تھوڑی دیر کی سرزفیکشن ساری زندگی کی ندامت ہے لکمان علیہ السلام کا فرمان ہے شپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا ہمیشہ اپنے بول پہ پشتایا تو بھائیو اپنے اندر امت بننے کی اگر رونک دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ زبان کا بول زبان کا بول اسے میٹھا بنانے کی کوشش کریں اسے درگزر کرنے کی کوشش فرم معاف کرنے کی گالی کے جواب میں گالی نہ ہو یا چپ ہو جاؤ یا دعا تو برائی کے بدلے میں برائی نہ ہو اچھائی کرو اللہ کی چھاؤں آپ کے اوپر ہو جائے گی ہائے ہائے بلکہ جھگڑے کس میں نہیں ہوتے سب میں ہوتے اللہ کا نبی حضرت فاطمہ کے گھر گئے وہ پریشان بیٹھ آپ نے کہا کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گئے آپ نے کہا علی کدھر ہے کہ باہر نکل گئے تو میرے نبی خود ڈھونڈنے گئے خود سب سے خوبصورت جوڑی علی و فاطمہ میرے نبی نے کہا لوگو مجھے میرے اللہ کا پیغام آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکا علی سے کر دوں جن کے نکا آسمانوں پہ تیہ ہوں آپ گئے حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے لائے گھر آئے اور گھر میں آکر یوں زمین پہ لیٹ گئے ادھر علی کو لٹایا ادھر فاطمہ کو لٹایا کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا ہوا تھا یہ پوچھنے لے ہور لڑا کے آ جانتے ہیں جو پوچھنے میں پڑتے ہیں نا وہ اور لڑائی کروا دیتے ہیں تو آپ نے پوچھنے میں ہاں بھی کیا ہوا فاطمہ کیا ہوا علی کیا ہوا یوں لٹے علی ادھر آؤ فاطمہ ادھر آؤ لٹے کے علی کا ہاتھ پکڑا او یہ رکھا فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہ رکھا اور پھر بیٹی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اب یہ علی کا ہاتھ یہ فاطمہ کا اور یہ میرے نبی کا ہاتھ آپ نے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی ہماری صلح ہو گئی تو انہوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی تو آپ اٹھے باہر چہرہ چمک رہا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا تو کھٹ بٹ کا ہو جانا یہ جنت نہیں ہے دنیا ہے یہ ہوتا رہے گا لیکن اس کے ازالے کے لیے ہے معاف کرنا درگزر کرنا محبتوں کو پروان چڑھانا ایک دوسرے پر خرش کرنا ایک دوسرے کے عہب چھپانا اور اس معاشر میں رہتے ہوئے سچ بولنا سچ بولنا اور ایک بات یہاں کہتا ہوں اپنے ان ملکوں میں آکے کہتا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہو اکثر لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن تاجر لوگ ٹیکس بچاتے ہیں ان سے یہ دھوکہ تچک کرنا چلو یہ حکومتیں تمہارے لیے امن قائم کر رہی ہیں تمہیں علاج دے رہی ہیں تمہیں سکول دے رہی ہیں تمہاری ہر ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہمارے حکمران تو ایسے نہیں ہیں ہمارا حکومتی عملہ تو ایسا نہیں ہے تو وہاں میں یہ بات ہی نہیں کرتا ہوں ٹیکس دو وہ درمیانے چھے کھا پی جاندے ہیں تو اس لئے میں ان کو کہتا بھی نہیں ہوں ٹیکس دو لیکن میں جب ان ملکوں میں آتا ہوں میں کہتا ہوں ٹیکس دیا کرو چھپایا نہ کرو کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑا فراڈ ہے جو حکومت تمہارے ساتھ اتنی مخلص ہو کہ تمہیں پاسپورٹ دینے کے بعد تمہارے سارے حقوق تسلیم کرے تمہیں ہر سہولت دے پھر آپ ان کے ساتھ بھی دو نمبری کرو تو بہت بری بات بہت بری بات مسلمان تو ویسی جھوٹ نہیں بولتا ہے دھوکہ نہیں دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا سنو میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے مرد ہے یا عورت ہے دو نہیں کرے گا دو نہیں کرے گا دو نہیں کرے گا دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیتا ایک جھوٹ نہیں بولے گا پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولے اور پھر ایسی حکومتوں کو دھوکہ دینا جو آپ کی ہمدرد میرا ایک دوست تھا فرانس میں رہتا تھا پیپر بن رہے تھے بنے نہیں تھے بن رہے تھے پروسس تھا ملہ سے جیسے پوست سے ہمارے نوجوان دونمری کر کے رہ رہے ہوتے ہیں میں ان سے بھی کہا کرتا ہوں یا پیپر بنو یا اپنے ملکوں کو واپس سے لے جاؤ ان حکومتوں کے ساتھ دھوکے والا کام مت کرو وہ کتنے ہیں جو یہاں کی لڑکیوں سے شادی کے چکر میں ہوتے ہیں کہ پیپر بن جائیں گے پھر بھاگ جائیں گے یہ ساری میرے امت میرے نبی کے کوئی دکھ دینے والی چیزیں ہیں انگریز دور میں دلی میں ایک وہ رہتا تھا جیب کترا تو اس کے چیلے سارا دن کمائی کر کے لاتے تھے ایک دن اس کا ایک چیلہ دو روپے لے کر آئے تو اسے اس کو بہت ڈانٹا کہ آج صرف دو روپے انہیں کہا استاد جی آج بڑے اور موٹا مال ہاتھ میں آئے تھا ایک گورے کی جیب کٹی تھی انگریز کی بڑے پیسے تھے لیکن میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو میرے نبی کو میری وجہ سے شرمند ہونا پڑے گا تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دی بھئے دو روپے اپنے دے بوجہ کا پیہ تو اس نے اس کو دس روپے انعام دے گیا تیرے آج کا انعام ہے ہمارا تو چور بھی اتنی خیرت والا تھا آج کل کا نمازی بھی اتنا مر چکا ہے ضمیر کے اعتبار سے کہتا پیسہ بچانا کیا ہے جھوٹ بولنا مسئلہ کو نہیں رہتا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں بخیل ہو سکتا کنجوس کہاں جھوٹ بول سکتا کہاں نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا زبان کی بات چلا رہا ہوں زبان آپ اس دیس میں رہتے ہیں یہ دیس آپ کا دیس ہے یہاں کے غریبوں پہ خرش کرو زکاة اہل ایمان کے غریبوں پر ہے صدقات یہاں جتنے غیر مسلم ہیں صدقات کے مستقع ہیں جو غریب ہیں یہاں خرش کرو یہاں کے پاسپورٹ ہیں اب یہ تمہارا ملک ہے اس کے ساتھ بددیانتی مت کرو اس کے ساتھ دھوکہ مت کرو جب یہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں تم ان کے ساتھ مخلص ہو کرو پیسے بچا کے کیا کرو قبر میں لے جاؤ پاکستان میں جیدادے بناوں گے ہندوستان میں وہ ایسے کبزے ہو جاتا تم کتنے مطمئن ہو تمہارے گھر پہ کوئی قبضہ کرنے والا نہیں تمہارے خلاف کوئی جھوٹا پرچا فائل کرنے والا نہیں تمہارے خلاف کوئی جھوٹی گواہی نہیں تمہاری زمین پہ گھر پہ دکان پہ کوئی آکے قبضہ نہیں کر سکتا تم سے کوئی بتا نہیں لے سکتا تمہارے بچے کو کوئی اٹھا کر نہیں لے جاتا اب کتنے امن میں رہو پھر دھوکہ کرو تو کیا کلمہ پڑا ہے کون سی نماز ہے کون سا روزہ ہے کون سا حج اور زکاة تمہاری نسلیں ہم یہاں رہیں گی یہاں خرچ کرو یہاں پروپوری بناو اچھے سکول بناو صرف مسجدیں میں تو بیس سال کے بعد آیا ہوں ماشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی ہے یہ مولانا صاحب کے اسلامیک سینٹر میں میرا بیان تھا تو دو چار سا لوگ بیٹے تھے کچھ عرب تھے کچھ عجم تھے تھوڑا سا میں نے عربے میں بیان کیا تھوڑا سا ہردو میں بیان کیا اوپر مسطورات آپ کی مسجدی ساری چھوٹی پڑی ہوئے ہیں اسی طرح اچھے سکول بھی بناو اچھے یونیورسٹیز بناو اچھے کولیز بناو یہاں یہاں فلاہی کام کرو پاکستان میں کرنے والے بہت لوگ ہیں انڈیا میں کرنے والے بہت لوگ ہیں ہاں کوئی چھوٹا موٹا اپنا سایہ بنانا ہے بنا لو تاکہ کبھی جانا ہو تمہا رہ جاؤ لیکن پراپرٹیا مد بناو تمہاری نسلیں وہاں جائیں گی ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا خرگوش تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا فسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا کہنا کہا کوئی بات نہیں ہے اس کو نسوار کا عادی کیا ہے جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس سے آئے گا تمہیں کینیڈا کی نسوار لگی تمہاری نسلوں کو یہ پاکستان میں رہیں گے جا کے ایسے پاگلوں کی طرح وہاں جیدادیں بنا رہے ہیں میں میر پر ازاد کشمیر گیا تو پہاڑوں پر بڑے بڑے گھر بڑے بڑے میں نے کہیے کس کے ہیں کہ جو انگلینڈ میں میر پوری رہ رہے ہیں وہ سارے یہاں پیسے برباد کر رہے ہیں پاگل ہوئے پڑے تو ہمارا دین ہمیں خوبصورت زندگی دیتا ہے اپنے اخلاق ایسے بناو کوئے لوگ کھچ کے آتے چلے کہ جب کہے ایک مرد میں مسلم ہوں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے یہ ہمیشہ سچ بولے صحیح تولے کس کو دھوکہ نہیں دے گا کسی کی عزت سے نہیں کھیلے کس کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا تو میرے بھائیوں میری بہنوں اگر معاشرہ بنانا ہے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے نبی والے اخلاق اور اس میں یہ زبان کا بول ہے زبان کا بول میٹھا کرو ہماری امت امت بن جائے گی دیس بس جائے گی اور ایک حدیث اور سنا کر بات ختم کرتا ہوں جس پر اخلاق مکمل ہو جائیں گے وہ ہے میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت بہت بڑی یہ بہت بڑی کا لفظ مجھے اور کہیں نہیں نظر آیا اگر تُو نے اس سنت سے پیار کیا تو تُو نے مجھ سے پیار کیا اور مجھ سے پیار کیا تو تُو جنت میں میرا پڑوسی ہو جائے گا جنت بھی بہت بڑی چیز ہے لیکن جنت سے بڑی چیز ہے نبی کا ساتھ نبی کا پڑوس تو پھر کام بھی مشکل ہی بتایا سوکھے سوکھے سوکھا سوکھا یہ بھی سجے آتنا روٹی کا اور تو جنت میں نبی کا پڑوس مل جائے گا آنکھوں میں سرما ڈالو تو نبی کا پڑوس مل جائے گا سب سنت ہیں داڑی رکھو تو نبی کا پڑوس مل جائے گا پگڑی بھاندو تو نبی کا پڑوس مل جائے گا یہ ساری سنتیں ہیں نہیں نہیں میری ایک بہت بڑی سنت ہے یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے پر جنت میں آپ کا پڑو وہ تو سب سے اعلیٰ درجے کے چیز ہے تو پھر زیادہ پیسے چاہیے بڑی جگہ پر مکان لینے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے تو آپ نے کہا پھر سن ان دونوں لفظوں میں پیغام ہے مشکل بتانے جا رہا ہوں سوکھا نہیں ہے مشکل ہے آزان نہیں ہے انہیں استطاع تھا ان قدر تھا دوسری بار ساری زندگی اس سنت میں جان مارنے پڑے گی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے ایک دفعہ کا کام نہیں ہے ساری زندگی جان مارنے پڑے گی مرد ہے یہ عورت مشکل ہے اور ساری زندگی کرنے کا ہے سلح کیا ہے تو اور میں جنت میں ایسے وہ کیا ہے اس دل میں دنیا کے کسی انسان مرد عورت مسلم غیر مسلم کے لیے دل میں نفرت نہ پالنا کھوٹ نہ پالنا حسد کھوٹ غش ہر چیز پر چھایا ہوا ہے حسد بغض نفرت حقارت غصہ دو نمبری ساری دنیا کے انسانوں سے دل صاف کر لے تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا سبحانہ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سے دل صاف کر کہا سیاری دنیا کے انسانوں سے دل صاف کر جھڑو یہ عورتیں سو بوٹ کے کہا کرتی ہیں روزانہ جھڑو دیرد روزانہ یہاں تو تمہیں بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے میں انگلنڈ میں انگلنڈ میں تھا تو ایک نوجوان جب نے گاڑی میں بٹھایا کہلنا کہا یہ تین لاک پونٹ کی گاڑی ہے اچھا اس کا ڈرائیور کون ہے کہا جی چلاتے تو ہم خود ہیں میں نے کہا پھر ہماری سزوکی سے اچھی ہے کہ ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے اور تم یہاں تیر بھی خود دوو پٹرول بھی خود ڈالو میٹ بھی خود صاف کرو کپڑے بھی آپ پہ دوو اس طرح بھی آپ پہ کرو ادھر تو سزوکی پر بھی ڈرائیور رکھے ہوتا صبح صبح کام کیا کرتے ہیں ہم گھر صاف کرتے ہیں گھر صاف کرتے ہیں گھر صاف کرتے ہیں میرا نبی کہہ رہا ہے انس میرے بیٹے جھڑو پکڑ لے اور یہ دل کے آنگن کو دل کے سہن کو دل کے کمرے کو روح صبح بھی صاف کر شام چونکہ لوگ ان تمہیں اچھے کم ملیں گے برے زیادہ ملیں گے گالی دینے والے زیادہ ہوں گے دعا دینے والے کم ہوں گے لہذا تو نے کیا کرنا ہے دھوتا رہے دھوتا رہے دھوتا رہے صاف کرتا رہے صاف کرتا رہے دھن رہے دھنی یہ اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن تیری روح میں چار بینولے سب سے پہلے ان کو چن بس تو اپنے آپ کو دھوتا رہے دھوتا رہے دھوتا رہے تیرے پس سینے تو نکلیں گے ہڈیوں میں درد پیٹ جائے گا لیکن یوں تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں میرے بھائی بہنوں اس دور دراز دیس میں اگر معاشرہ بنانا نا معاشرہ تو وہ محبت سے بنے گا محبت سے جو میرے نبی کا پیغام ہے جو میرے نبی کا بتایا ہوا سب سے بڑا عمل ہے محبت آپس کی محبت ہیں آپس کی محبت ہیں اس پر امت امت بنے گی اگر ہم ٹوٹے ہوئے ہیں تو نہ اللہ کی نظروں میں کچھ ہے نہ اللہ کے معبوب کی نظروں میں کچھ ہے اور امت کو جوڑنے کے لیے دو منہ میں ایک زبان کا بول ٹھیک ہو ایک دل کا جذبہ ٹھیک ہو آپس کی محبت ہیں پروان چڑ جائیں اور اس میں سب سے زیادہ خامند اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے اور میرے بھائیوں میری بہنوں گھر کی آبادی کا تعلق ڈالر سے نہیں ہے بڑے گھر سے نہیں ہے بیوی اور خامند کے اخلاق کے ساتھ خامند اور بیوی کے اخلاق کے ساتھ ہے میرے پاس میرا ڈسٹک ملتان ہے ہوم ڈسٹک ایک بچہ ہے ہر کلاس میں ٹاپ ہر کلاس اور کنگ اڈورڈ میڈیکل کالج میں پورے پاکستان کم میں سب سے ہائی جو میرٹ ہے وہ کنگ اڈورڈ میڈیکل کالج اس میں وہ لڑکا ایڈمیشن لے چکا تھا مجھ سے کہنے گا میں دو دفعہ سوسائیڈ کی کوشش کر چکا ہوں دو دفعہ دو دفعہ میں نے گولیاں کھا لیں کہ مر جاؤں کیوں کہ میری اموی اور ابو آپس میں بہت لڑتے ہیں میری ماں اور میرا باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں میں اس سے بددل ہو کر دو دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی تو میری زندگی لکھی تھی پھر میں بچ گیا تو میں نے آپ کے بیان سننے تو مجھے کچھ زندگی کا راستہ ملا تو میں آپ سے ملنے آئے تھے کہ میں کیا کروں ماں باپ کی آپس کی نفرتیں اولاد کو یوں تباہ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کوئی برداشت طلاق بڑھ چکے ہیں میں میں چسپ میں تھا تو ایک وکیل سے ملاقات ہو گئے میں نے کہا یہاں عدالتوں میں کوئی جھوٹے کیس ہوتے ہیں کہا نہیں کوئی نہیں ہوتا یہاں جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے کیس ہوتے ہیں کہ آتے ہیں میں انہوں نے کہا سب سے زیادہ کس چیز کے انہوں نے کہا طلاق کے سب سے زیادہ تھا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ختم ہو چکا ہے برداشت کرنا سیکھو برداشت کرنا سکھاؤ ایک دوسرے سے محبت کرنا درگزر کرنا ایک عورت جب ماں ہوتی ہے اس کا روپ خوبصورت ہوتا ہے بیوی ہوتی ہے اس کا روپ خوبصورت ہوتا ہے وہی جب ساس بنتی ہے تو ایک عجیب و غریب کردار بن جاتا ہے جب وہ باپ ہوتا ہے اس کا روپ اور ہوتا ہے جب وہ سسر بنتا ہے اس کا روپ اور ہو جاتا ہے سارے گھر کو توڑ کے رکھ دیا ساس اور سسر کے رشتے بھائیو آنے والی کا حق ہے کہ اسے الگ گھر دیا جائے ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے اگر شادی کرنی ہے تو تمہارے پاس پیسہ ہے اور لڑکی کا مطالبہ ہے تو اس کو الگ گھر لے کے دینا یہ اس کے حقوق میں شامل ہے تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں اور وہ کہتی میں نے الگ رہنا ہے تو اس کو قرائے پر مکان لے کے دینا یہ اس کے حق میں شامل ہے تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو گھر میں ایک پورشن اس کو پورا الگ دینا یہ اس کا حق ہے تمہارے پاس اتنے بھی گنجائش نہیں ہے تو ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ جس میں صرف اسی کا استعمال ہو اور کسی کا نہ ہو یہ اس کا حق ہے تمہارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے تب پھر تصویر پڑھو تے روزے رکھو کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو کسی کی بیٹی برباد نہ کرو پھر تمہیں کوئی حق نہیں کسی کی بیٹی کو گھر میں لانے کا وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ سارے گھر کی نوکرانی بن جائے میرے نبی کی پاک شریعت ہے خوبصورت شریعت کیوں اسلام عورت کو کہتا ہے گھر بیٹھے کہ اس کے ذمہ ایک نسل تیار کرنا ہے نسل ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے ایک اسلامی سٹیٹ پر حملہ کیا دوسرے سٹیٹ نے تو اس نے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو خبر آئی کہ شکست ہو گئی اور آپ کا بیٹا بھاگ گیا تو بیگم نے کہا ملکہ نے کہ بادشاہ سلامہ جی خبر غلط تو بادشاہ نے کہا خبر باہر سے آئی ہے تو اندر محل میں بیٹھ کے کہتی خبر غلط ہے کہ غلط ہے کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ نہیں خبر غلط ہے اللہ نے فتح دی تو بادشاہ نے بیگم سے پوچھا تو نے یہ کیسے کہا اتنے دعوے سے کا بادشاہ ہے جب میں نے اس کا حمل محسوس کیا میرے موہ پہ حرام لکمہ نہیں آیا میرے موہ پہ حرام لکمہ نہیں آیا میں نے دو سال اس کو دودھ پلایا جب دودھ پلایا پہلے وضو کیا دو نفل پڑے پھر اس کو دودھ پلایا تو جو بچہ اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے وہ بھاگ تو نہیں سکتا مر سکتا ہے بھاگ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو فارغ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت کرے ایک تانہ ساس نے دیا ایک خامن نے دیا ایک سسر نے دیا اس مٹی تھے سوا پتر پال لیں وہ دوسری میں جل کے مر جاتے میرے بھائیو اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لئے اللہ کے واسطے زبان 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 اس کو خوبصورت بناو اس کو ہاں میں بچیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خامن کی ماں کو ماں سمجھو اس کے باپ کو باپ سمجھو یہ میں کوئی ایک طرف کی بات نہیں دونوں طرف کی کہتا ہوں لیکن ان سے کہتا ہوں اسے بھی تو بیٹی بناو اس کے اے بھی سنانے اس کے اے بھی سنانے اے کتی جنڈی او کتی جنڈی اے کتی جنڈی او کی کوئی چنگی شاہ بھی ویک لیا کرو برائی ہی دیکھنی کم کون کمیوں سے پاک فرشتہ نہ بن جائے اللہ کی قسم وہ انسانی نہیں جس میں کمی نہ ہو وہ انسانی نہیں انسان اور کمی تو لازم ملزوم تو میرے بھائیوں و بہنوں آپ سب بھائی بہنوں سے درحاث کرتا ہوں اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے امت بننا ہے محبتیں سب سے پہلا کرنے کا کام ہے محبتیں بڑھاؤ اور اپنی انفرادی زندگی میں نماز زندہ ہو روزہ زندہ ہو کمائی حلاغ ہو سچائی ہو جھوٹ نہ ہو دھوکہ نہ ہو فراد نہ ہو غلط پیپر کے ساتھ مت رہو واپس چلے جاؤ اللہ کی زمین وسیع ہے ہر جگہ رزق دے گا پیپر ہیں رہو پاسپورٹ مل جائے شکر ادا کرو لیکن پیپر بنانے کے لئے دو نمبری ٹیکس بچانے کے لئے دو نمبری یہ کم نہ کرو اسلام کے لئے بدنما ہم داغ نہ بنیں نہ اپنے نبی کی شرمندگی کم سبب اور ذریعہ بنیں اور آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو یہاں بہت سا مجمع بیٹھا ہے اوپر خواتین ہیں نیچے آپ ہیں کئی آپس میں لڑوے ہوں گے کئی آپس میں پھٹے ہوئے ہوں گے میں نے تو سارا زوری اس پہ لگایا ہے کہ امت بننا ہے تو محبت قائم کرو محبت قائم کرنے کے لئے قربانی دینے پڑے گی برابری پہ محبت نہیں بن سکتی برابری پہ نہیں ہو سکتی اس نے یہ کہا میں کیوں نہیں کہوں گا اس نے یہ نہیں کہا میں کیوں کروں گا ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو نیچے جگنا پڑتا ہے جو سلام کرے گا ہم سلام کریں گے یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے آو گے تا آوان گے نہیں آو گے تا نہیں آوان گے پچھو گے تا پچھان گے نہیں پچھو گے تا نہیں پچھان گے ہمارے دہاتوں میں تو اور بھی دیکھ کوئی مر جائے نا تو دیکھتے ہیں کون آیا جنازم کون آیا پہلے دن کون آیا دوسرے دن کون آیا تیس یاد رکھتے ہیں میرا چاچہ اب تو سارے مروم ہو گئے اب با بھی مروم ہو گئے تو ہمارے ایک بڑا زمیدار کری ہو تو میں نے اپنے چاچے سے پوچھا تو اسی گئے نہیں افسوس آستے تو اسی افسوس آستے نہیں گئے وہ کہنے لگا بھرا اللہ بخش میرے باپ کا نام اللہ بخش بھرا اللہ بخش دیواری جدہوں فوت ہویاں ہیں اوہ تریے دیں آیاں ہیں اسی میرے دیں جامنا ہے پہلے نہیں جامنا سمجھے میری بات شاید ہندوستانیوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہو وہ کہنے لگے کہ جب تیرا باپ مرا تھا مجھے کہنے لگے جب بھائی اللہ بخش فوت ہوئے تھے تو وہ افسوس کے لیے تیسرے دن آئے تھے جنازے میں نہیں آئے تھے دوسرے دن آئے تھے میں بھی تیسرے دن جاؤں گا پہلے نہیں پہلے نہیں جاؤں گا یہ میرے نبی والے اخلاق نہیں ہے یہ ہمارے گراوٹ والے اخلاق ہیں گراوٹ والے میرے نبی نے تو عبداللہ بن عبایی کو کندھا دے دیا اس کا جنازہ پڑھا ہے عبداللہ بن عبایی کا جنازہ پڑھا ہے اس کو اپنا کرتہ کفن کے لیے دیا اس کے موں میں اپنا لعب ڈالا کے اس کی بخش شوچ تو میرے بھائی بہنوں اگر آپ اس پر پس میں لڑے ہوئے ہو تو اٹھتے ہی صلح کر لیں اللہ بہت خوش ہوگا خامل بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں اور واپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر لیتے ہیں اللہ اتنا خوش ہے اس رشتے کو باقی رکھنے کی کوئی ماں باپ سے ہے بھائی بینوں سے ہے دوستوں سے میرے بیوی میں ہے اپس میں صلح کرو اللہ کو بہت پسند اللہ کو بہت پسند اللہ کو معاف کرنا اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے تو نیت کرتے ہو سارے بھائی یہ جو تبلیغ کا خوبصورت کام ہو رہا ہے بھائیو اس مبارک زندگی کو سیکھنے کی ایک محنت آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں ٹائم ایک زمانے کے بعد ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جو فرقہ واریس سے بیزار ہے صرف اسلام پیش کر رہے ہیں مدت گزر گئی اس راستے پہ چلتے چلتے صرف دین پیش کیا ہے دین پیش کیا ہے ایک واحد پلیٹ فارم ایسا چھے بردے آزم میں پھرنے کے بعد میں بتا رہا ہوں جو انہیں اپنی شناخت کسی مسلک کے ساتھ نہیں کروائی کسی فکر کے ساتھ نہیں کروائی اسلام کے ساتھ کروائی ہے آپ سے بھی کہتا ہوں آپ کو اللہ موقع دے آپ تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں پاکستان آئیں یہاں لگائیں انڈیا والے انڈیا جائیں بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش جائیں جہاں سے بھی آپ آپ تبلیغ میں وقت دے آپ کو بہت فائدہ ہوئی اور یہاں رہتے ہوئے اب تین دن کے لیے جائے کریں اور یہاں کب ہوتی ہے شب گزاری جمعہ کے دن وہ مدری مسجد میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو بھی لے جائیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے نبی کی باطن ڈسکس کریں تیکھ ہماری نسل کو پتا چلے کہ ہم کونے کیا ہیں کہاں جانا ہے تو اگر یہ تھوڑا سا بھی کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے لے کر جائیں گے تو جن بھائیوں کا ارادہ ہو چار مینے کا چلے کا ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرا دے کون بھائی انشاءاللہ نکلیں گے صرف کھڑے ہو کے نام نہیں لکھیں گے صرف کھڑے ہو کے دیدار کرا ماشاءاللہ اللہ بہت قبول کرے آپ تو بہت بڑی فوج کھڑے ہوگے تشریف رکھیں اب ایک بات کر کے دعا کرتے ہیں تشریف دیکھو بھائی انسان موت تک خطا کرتا ہے اور اللہ موت تک معاف کرتا ہے جب کوئی معافی مانگتا ہے نہ توبہ کے لئے عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید مثلا ساٹھ سال کے بعد ریٹائر کر دیتے ہیں یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہن سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو کے بعد ریٹائر کر دیتے ہیں اللہ کے ہاں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے تم ساٹھ سال کے عمر میں توبہ کرو یا سو سال کے عمر میں توبہ کرو اللہ کہے گا قبول ہے ادد کی کوئی قید نہیں یہاں آپ کو لیسنس کا ایک ٹکٹ ملتا ہے دو ملتا ہے تیسرے پر آپ سے لیسنس واپس لے لیا جاتا ہے میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی تو ٹکڑ لگواتا رہے جتنی دفعہ معافی مانگے گا اتنی دفعہ معاف کروں کوئی قید نہ عمر کی نہ عدد کی کہ سو کے بعد قبول نہیں تو انہیں دو سو دفعہ توبہ توڑی اب قبول نہیں میرا اللہ کہتا ہے ساری زمین گناہوں سے بھر دے پھر اس کے اوپر گناہوں کی تہ لگا اور آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے پھر ایک دفعہ کہا یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کروں کراچی میں ایک خاتون تھی وہ فہاشی کا اڈہ چلاتی تھی جو ایک بہت ہی گھٹیا کا فہاشی کا اڈہ چلانا اس کے پڑوس میں میرا ایک شاگرد امام مسجد تھا اس نے اس کے بیٹے کو میرے ایک بیان کی کیسٹ دے دی کہا بھائیے سن لینا اس نے گھر میں آکے لگا لی وہ خاتون چلتے پھرتے سن رہی حتی کہ پھر آکے وہ بیٹھ گئی اور سننے لگی پھر کہنے لگی مجھے سارا سنا اس نے پیچھے سے سارا سنایا کہنے لگی یہ کون ہے اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کس نے دی کہ امام صاحب اس نے اگلے دن بچے کا ہاتھ پکڑا اور مسجد پہنچ گئی دروازے پر وہ آگئے امام صاحب کہ یہ آپ نے دی ایک کسٹ کا جیاں کون ہے کہ میرے استاد ہیں میرا نام لیا کہ انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے میرے جیسے کی توبہ قبول ہو جائے گی انہیں کہا جی ماں جی قبول ہو جائے گی جب اللہ کہہ رہا تو قبول ہے کہ اچھا پھر میں آج توبہ کرتی ہوں رمضان شروع تھا اللہ کی رحمت ساری زندگی وہ عورت اڈا چلاتی رہے فہاشک اور رمضان میں تراوی کے لیے آتی جیسے یہ جگہ بنی خواتین کے لیے جب وہ امام صاحب وطر پڑھا کے ہمارے ہم دعا کرتے جب وہ دعا کرتے تو وہ زور سے کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لیں انتیسویں رات انتیسویں رات اٹھائیس دن اس نے دعا مانگیا یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لیں انتیسویں رات تراوی کے آخری سجد میں لیں اس کی جان نکال ساری زندگی کیا کام کیا اور موت سجدے میں بڑے بڑوں کی موت سجدے میں نہیں آتا یہ میرے اللہ کی رحمت ہے اور توبہ کی قبولی ہے ہائے ہائے چلو وہ تو ایمان والی تھی اور توبہ کی قارون ان قارون کان من قوم موسی قارون جب زمین میں جارا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے تو موسیٰ علیہ السلام کی منت کر رہا تھا مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں وہ کہتے ہیں اور 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 سارا زمین میں غائب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیری منت کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے کہتا نا یا اللہ معاف کر تو میں اس کو زمین سے باہر نکال دیتا قارون تو ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں میں آپ سب خواتین سے آپ سے گزارش کرتا ہوں اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے اٹھیں آج تک جو کیا یا اللہ معاف کر دیں آئندہ کوئی سی ہو جائے گا پھر توبہ کر لیں پھر ہوگا پھر توبہ کر لیں پھر ہوگا پھر توبہ کر لیں کہ ربن غفور ہے وہ کوئی تھانے دار تھوڑا ہی تو میربان ذات جسے معاف کرنا انتہائی پسند ہے تو سارے بھائی بہن توبہ کی نیت کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک اگر آپ نے دل سے کہا ہے اللہ کے فضل سے سم معاف ہو سم معاف ہو فرائض کی کمی حقوق کی کمی علماء سے پوچھ لینا کیا کرنا ہے گناہ سارے معاف ہو اس طرح ہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکل کر آئیں یہ میری کرم نوازی اور اس کا رحم ہے اس کا فضل ہے اے سبحان اللہ تو بھائی بہنوں جب کبھی دوبارہ خطہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں یہ کبھی نہ کہنا یہ کیا ہوا ادھر توبہ کریں ادھر توڑ دیں یہ کیا ہوا کبھی کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا اللہ کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے ایک دن ایسا نکالے گا پہاڑ کی طرح